اسلام علیکم ابرار حسین اسدوری کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں افراد جمال اور آج ایک اہم روپیو پر ہم بات کر دے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہی ہیں اسلام آباد ہائی پور کے باہر جو کہ صبح سے ہم امران خان کے انتظار میں یہ اہم پر دیوٹی پر تھے اور آج کیونکہ ایک اہم سماعت ہو رہی ہے دو روپیو پینچ یہ اہم سماعت کر رہے ہیں اور جو امران خان کے اوپر نو مقدمات ہے اس کے حوالے سے یہ اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور ابھی جو صابت وزیراہظم امران خان ہے وہ اسلام آباد ہائی پور کے آہاتے میں بہت چکے ہیں ان کی جو گاڑی ہے وہ مرکتی جو یہ ہے اسلام آباد ہائی پور کا وہ اس کے باہر موجود ہے اس کے سکیورجی اہل کرتے ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے ساتھ اہم کی اصل ممبر احمد اہیوب اور علین آباد ایوان اس کے حمدہ یہاں پر موجود ہیں تاہم 3 سے 4 منٹ ہوئے ہیں امران خان یہاں پر اسلام آباد ہائے کور کے باہر بہت چکے ہیں اور ان کی گاڑی کو اسلامبال ہائی پورٹ کے جو مین مرگزی کے تھے مین مرگزی دروازہ ہے اور وہاں پہ روح کیا کیا ہے تہا ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب لاہور ہائی پورٹ پیش ہوئے تھے تک بیٹی وجہ سے ان کی جو ٹانک ہے اس میں سوجن ہوئی تھی تو ہم سافتہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ وینڈ چیئر پہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے کی ویڈیو آئی تھی تو ابھی بھی ان کی گاڑی کے اوپر ان کی وینڈ چیئر جو ہے وہ موجودے ساتھ ان کی سیکیورٹی اینج stop کے سانہ کے ہاں پر موجودے اور ایک بلہانگرہ ہائی پورٹ کے باہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے چلے تو صرف سے اسلامبال ہائی پورٹ کے حادم کی سیکیورٹی کے ساتھ و定زامات کیے گئے ہیں رینجورس یہ ہاں پر موجودے اسلامبال پولیس یہاں پر موجودے اور ساتھ ساتھ یہاں پر خواہدار کارنے لگا کر بھی اسلامت ہائی پورٹ کے احادیر میں جو روڈ ہیں جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور یہاں پر کسی بھی نامعلوم شخص کو یا کسی بھی افراد کو یہاں پر دارتے ہیں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور یہاں پر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہائی ایلرٹ ہیں ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا دی کہ ہاں پر صرفی دیکھ فیڈیو رکھی بھی بکتر بن گاڑیاں جو ہے وہ بھی یہاں پر بہنچا دی گئے اور سیکیورٹی کے انتظامات جو ہے وہ ایلرٹ ہے اور اس وقت بھی آپ میرے کپ میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو سیکیورٹی اہلکان ہیں وہ اس وقت ہائی ایلرٹی کیو کی ساتھ تھی امنڈان خان کی گاڑی جو ہے وہ اس وقت یہاں پر باہر جو مرکزی دروازہ ہے وہاں پر گاڑی ان کے انتظار میں اور امنڈان خان اس وقت اپنی گاڑی کے اندر موجود ہیں کچھ ہی قبل امنڈان خان نے اسیت عمر جو ان کی گاڑی کے ساتھ کرے تھے اسد عمر عمر ایو اور علی نواز آبان جو ان کی گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے ان میں سے اسد عمر کو بھی گاڑی میں بھی بھلایا اور ساتھ اس کے حوالے سے مزید بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ آیا ان کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی یا وہ جو ان کی گاڑی کی اوپر ہے وہ اتار کے اس میں اندر جائیں گے اور اس وقت جو چیرمن تحریک انصاف عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں ان کی جو سیکیورٹی تھی انہوں نے سخت حسار میں سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ویلچر میں بٹھانے کے بعد ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندرون آہاتے میں وہ لے کر گئے ہیں جہاں پہ ان کے سماعت جو ہے وہ اہم سماعت جو آج ہونی ہے دو رکنی ججز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بینچ میں ہم سماعت کریں گے اور اس وقت جو باہر کی صورتحال ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے چلیں تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہے سیکیورٹی اس وقت ہائی ایلرٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو بتا رہے تھے کہ چیدہ چیدہ کارکولان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی اس وقت اسلام آباد کے آہاتے میں موجود تھے لیکن جو خاردار تاریں جو آہاتے میں لگائی گئی ہیں وہاں سے ان کو آگے آنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے آپ سماعت میں کیا ہوگا کیا ہونا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بلکل اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو آج کے اہم سماعت کے حوالے سے جو کہ عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں کافی دیر بعد عمران خان کی گاڑی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے پر جب پہنچی تھی تو ان کو یہاں پر روٹ لیا گیا تھا کیونکہ گاڑی کے ساتھ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں جانے کی اجازت نہیں دی جارہی تھی تاہم ابھی بھی ان کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے تو جو ہم نے بتایا تھا کہ عمران خان کی گاڑی کے اوپر ان کی ویلچر جو کہ ان کے پاؤں میں سجن کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ اسی میں بیٹھ کے وہ لاہور سے روانہ ہوئے تھے تو ان کو گاڑی کی اجازت جب نہیں ملی تو ان کی ویلچر بھی اس وقت ان کی گاڑی کے اوپر سے اتار لی گئی ہے اور سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے مکمل طور پر عمران خان کی گاڑی کو اپنے حسار میں لے لیا ہے اور ان کو گاڑی سے اتار رویلچر میں جو ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اگری طرف بھی ہم آپ کو دکھائیں تو جو پی ٹی آئی کار کنان ہیں ان کی بھی چیدہ چیدہ جو تعداد ہے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتے میں موجود ہے اور ان کی جانب سے بھی نارے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اب الکل ساتھ اگری بھی آپ کو اپلیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت جو سمات ہو رہی تی عمران خان کی نو مقدموں پر مختلف نو مقدموں پر جو سمات چل رہی تی وہ اس وقت سمات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کے جو نو مختلف مقدموں پر جو سمات تھی وہ نو کے نو مقدمے جو ہے وہ سمات جو ہے وہ محفوظ کر لئے گئے ہیں اور اس وقت واپس سے جو ہائی کورٹ کے باہر جو سیکیورٹی ہے وہ ایلرٹ کر دی گئی ہے اور جو عمران خانے وہ بھی کمرے عدالت سے نکل چکے ہیں اور وہ اپنی گاڑی کے جانب جو ہے وہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی گاڑی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی تو وہ ویلڈ چیئر کے ذریعے کمرے عدالت میں گئے تھے اور ابھی باہر جو سیکیورٹی ہیں سیکیورٹی انتظامہ سیکیورٹی پر جو معمور اہلکار ہیں وہ بھی ایلرٹ ہو چکے ہیں اور ان کو واپس وہ ویلڈ جو نو مکتمے ہیں ان میں سابق وزرعظم عمران خان کو نو میں تک کی جو زمانہ تھے وہ دی گئی ہے اور اس وقت جو سیکیورٹی کیلکہ رہے ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلرٹ ہو چکے ہیں اور عمران خان اس وقت اسلام وعدہ ہائی کورٹ سے واپس باہر آ رہے ہیں اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر عمران خان جو ہے وہ واپس لاہور کی جانب روانہ ہو چکے ہیں اب بالکل عمران خان کے جو نو مکتمات پر سمات و نیو سوالے سے صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی بیٹھ رپورٹرز ہیں وہ بھی اسلام وعدہ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شراز احمد شرازی جو پی ٹی آئی کی بیٹھ کورٹ کرتے ہیں ان سے بھی ہم جانیں گے شراز کیا کہیں گے آج بھی عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ ان کی ٹانگ میں سوجن اس کے باوجود اسلام وعدہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اسلام وعدہ ہائی کورٹ نے پیش ہوئے تو وہاں پر پاو جس نے ہوا پر لڑٹرز نے دس دن رسک کرنے کا کہا لیکن کل ہم نے دیکھا کہ اسلام وعدہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو یہاں بولایا اس کے بعد شرازی پراز کی جائب سے ڈیوڈی پیغام بھی جاری ہو جس میں کہا گیا کہ آمستان چونکہ بیمار کی ہے اس کا کہا گیا ہے لیکن اس کے بعد وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں وہ عدالتوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں اس لئے وہ خیل اسلام وعدہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور آج نوان خان اسلام وعدہ ہائی کورٹ میں یہاں پر پیش ہوئے نو مقدماتوں میں زمانت کے لئے نوان خان اس کو اطلاعات کے اندر موجود ہے کیسی سماعت جو ہے وہ اس پر جاری ہے چیرمنٹ پاکستان تلیگن سلام جو یہاں پر پہنچے تو ان کی گاری کو آہات عدالت میں انٹری کی پرمیشن نہیں دی یہ تقریبا آدھے گھنڈے تک یہاں پر چیرمنٹ پاکستان تلیگن سلام کی گاری کو روکے رکا مذاکرات بھی ہوئے اس دوران اسرد عمر یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ علی نواز عوان یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ عمر عیوب بھی تھے اسرد عمر بھی تھے شریف سنگے شاہر ملکرش بھی یہاں پر تھے خواہ چودر بھی ایک کورٹ کے اندر موجود تھے حتو مذاکرات بھی ہوئے نظام کے ساتھ لیکن ایک نہ سنیں گی عمران خان کو جنہیں گرز سے اتار کر ویلچر کے ذریعے جو ہے ویلچر پر بٹھا کر عمران خان یہاں سے کمرے عداد چکے چیز اسلام پاتھ ہائی کوٹ کے کمرہ نمبر ایک میں سماد کی وہاں پر عمران خان جائے ہو جائے ہو جائے گئے یہ بھی انہوں نے جب وہ کمرے عداد میں پہنچے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باہر سیکیورٹی کی انتظامات کیے گئے ہیں وہ ان کو درانے کے لئے کیے گئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جب نہیں دی جاتی ہے سیکیورٹی تب بھی اس حوالے سے باتیں ہوتی اور اب کیونکہ سیکیورٹی بھی دی گئی ہے تو اس حوالے سے اب یہ باتیں کر رہے ہیں دیکھیں افتاری جو ہے پاکستان ٹیوی کے انصاف کے جو سپورٹر ٹائک پر بڑھوں ہیں ان کی جنرل سے ایک خبر سامنے آئی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے خطشات ساہر کے جا رہے ہیں کہ مرحان کو بیفتار کر جائے گا گریفتاری جو ہے عمران خان کی خل ممکن ہو جائے گی تو اس طرح کسی نامعلوم مقدمے میں گریفتار کر لے جائے گا تو اس طرح کہ جب خبریں کل میرسٹری میڈیا پر توشل میڈیا پر چلائے گی تو اس کے بعد باہری بات ہے کارکنان جو اس پر عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے کارکنان سے عمران خان پر جان چاہون کرنے کے لئے بھی تیار ہے جب اس طرح کی خبر چلائے گی تو عمران خان کی جان کارکنان بھی چکے ہائی کورٹ آئیں گے تو اسی پیش نظر میں اسی تناسل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی کہ کری اور کارکنان جو ہے وہ عمران کے اندر نہ آسکے تو آج جب کارکنان خان کی پیشنٹی تو معمول سے ہٹ کر یہاں پر ہم نے سیکیورٹی کے انسلامات دے کے یادے موجود ہیں اسی کے حقابی موجود اسلامباد اس کے نکان دے یہاں پر موجود ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ہے چاروں اطلاف سے جو ہے خاضرات آئے لگا دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ دلو پرناک ہیں اور کسی بھی غیر متعلق اشخاص پر یہاں پر جو ہے انٹری کی پرمیشن نہیں دی جائے بلکل یہ ہمارے ساتھ موجود تھے شراز احمد شرازی جو کہ پی جی آئی بیٹ کو کور کرتے ہیں اور ساتھ سیکیورٹی کے انتظامات جو یہاں پر کیے گئے تھے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور جو نو سماعتوں پر جو نو مختلف مقدمات تھے ان پر عمران خانات اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے جس میں ان کے وکیل سلمان سفدر کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی کہ ساتھ مختلف مقدموں میں ساتھ مختلف تفتیش افسران کے پاس ساتھ مختلف تاریخوں پر ہم کیسے پیش ہوں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیش جوئن کرنے کا کوئی دن مقرر کیا جائے اور اس پر جو سلمان سفدر جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں ساتھ زمانتوں میں آئے ہیں اور ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں ہم ان تمام مقدمات میں ایک وقت پر پیش ہونا چاہتے ہیں جس جو عدالت ہے اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ایڈ بکیٹ جرنل نے یہ کہا کہ عمران خان کی جانب سے جو میڈیکل سرٹیفیکیٹ دی گئی ہے وہ جالی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے عدالت نے میڈیکل سرٹیفیکیٹ ملکون نہ کرتے ہوئے بلایا ہے جبکہ فواد چودری جو کہ عمران خان کے ساتھ کمرے عدالت میں موجود تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سابق وزرعظم زخمی حالت میں عدالت میں پیش ہو گئے ایک سو اکیس کیسز میں لاہور آئی کورٹ نے فل کورٹ بنایا ہے عدالت کا فواد چودری اور جہانگیر کی باتوں پر برہمی کا بھی اظہار جو ہے وہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر بھی کیونکہ ادھر سماعت چل رہی ہے اور باہر اس وقت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی سخت کیے گئے ہیں اور جو کارکنان جن کی جیدہ جیدہ تعداد یہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے بھی نعرے بازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جب فواد چودری نے یہ کہا تو اس پر جو چیف جسٹس اتھر من اللہ ہے وہ شدید برہم ہوئے اور انہوں نے یہ کہا یہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں آپ نہیں لینا چاہتے ہیں تو ایسا ہی صحیح ہے اب ہم اوڈر پاس کریں گے یہ جو چیف جسٹس اتھر من اللہ ہے انہوں نے برہمی کے انداز میں یہ بات جو ہے وہ کی کیونکہ آج جو سابق وزیراعظم عمران خان ہے وہ نو مقدمات پر مختلف مقدمات میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پیش ہوئے کورٹ جو شکریہ مجھے 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 سکیورٹی کب آئی ہے یہ بنی گالا چاہ رہے ہیں کچھ بھی اور یہ نہیں ہے یہ ہے موسیقی موسیقی